بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ علیہ وسلم پاکستان پاکستان اپنو مچھلیوں سے بھرا طلاب کبھی برف سے ڈھکا تو کبھی سرسد و شاداب بلند کوہ ساروں کے جنت نظیر نظارے اب برفانی ہیں یہاں یخوستہ ہوائیں اور ٹھنڈے ٹھار پانی ہیں آپ شاروں نظاروں کو ساروں اور جھیلوں کو دیکھ کر ہزاروں سیاہ یہاں سے جاتے ہیں یادیں سمیٹ کر آج کے ویلاغ میں سیر کرواتے ہیں مہوڈنڈ جھیل کی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مہوڈنڈ جھیل کلام سے نکلنے کے بعد تقریباً دھائی سے تین گھنٹے کا جیپ ٹریک ہے کلام سے آگے اس کی پہلی منزل اوشو کا جنگل ہے اس گھنے جنگل کے درمیان کا راستہ اتنا حسین ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم رومانوی فلموں کو دیکھتے ہوئے مہوے خواب ہیں یہاں سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں مٹل تان کی طرف چلے جاتے ہیں جس کے بعد مہوڈنڈ جھیل کی سڑک شروع ہو جاتی ہے سارے سفر میں مہوڈنڈ سے آنے والی ندی کے ساتھ ساتھ جیپ ٹریک پر آگے بڑھتے جاتے ہیں اس حسین راستے کے خوبصورت مناظر قابل حدید ہیں جو تصاویر یا ویڈیو سے بیان نہیں کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کلام سے لے کر پلوگا ویلی تک کے حسین مناظر کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں پلوگا ویلی میں اتنی سردی ہے کہ وہاں بہتا پانی بھی جم گیا ہے پلوگا ویلی سے آگے مٹل تانہ افشار آتی ہے جو سر ترین موسم ہونے کی وجہ سے جمنا شروع ہو چکی ہے گزشتہ اغسط دو ہزار بائیس کے سیلاب نے یہاں کی سڑک کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا ہے جو سڑک پہلے آفشار کے پاس سے جاتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اب نیچے دریا کے پاس سے اس کا نیا راستہ برایا گیا ہے قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھنے کے لیے سیاہ یہاں ضرور رکھتے ہیں اور اس جمع ہوئے پانی کے حسین منظر کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے قید کرتے ہیں اس کے بعد مہودن جیل کا فاصلہ تھوڑا ہی رہ جاتا ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں برف راستے اور پہاڑوں پر آنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ برف باری میں تو یہاں آنا بہت ہی مشکل ہے ایڈونچر سڑک تو ہے ہی اوپر سے برف جو راستے کو انتہائی دشوار گزار بنا دیتی ہے لیکن یہی دیکھنے تو سیاہ یہاں آتے ہیں یہ ہے جو جناب کلام کی مشہور مٹل تا نابسار جو سردیوں کے اندر جم جاتی ہیں اور اب آہستہ آہستہ جمنے کے قریب ہے جتنی بھی اس کا پانی کا پنو ہے وہ جتنے زیادہ آکے سردیاں آتی جائیں گی یہ بلکل فریض ہو جائے گا یہاں سے بلکل بھی ایک کترہ پانی جائے وہ پھر نہیں بیٹا جدھر اوپر روڈ ہوا کرتی تھی تو وہاں سے ہی ساری گاڑیاں گدرتی تھی یہاں لیڈ سلیڈنگ پر کہہ رہا ہے یہ جب سے سلاب پر کہہ رہا ہے تو یہ روڈ یہاں سے ختم ہوگی ہے اوپر والی ہم وہ نیچے سے نیا راستہ برادی ہے راستہ بلکل ہے راستہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر نہیں ہے راستہ یعنی آپ پریشان نہ ہوئیے کہ اگر روڈ نہیں ہے تو یہاں پر بلکل بند ہو جائتے ہیں تو متبادل راستے کی یہاں پر سہولت ضرور موجود ہے اور ہم مہورڈنٹ آکے جا رہے ہیں تو یہ تو مہورڈنٹ سے تقریباً چالیس منٹ کے پہلے آتی ہے جب بیاں یہاں پر رکے پہلے تو بلکل ہی جہاں پر زیادہ پانی جمع ہوتا تھا وہاں پر گاڑیاں رکتی تھی لیکن اب بلکل دریا کے پاس لیچے متلدان آف شاہر کے لیے گاڑیاں رکنے کی جگہ موجود ہے اب ابیش ڈھائی گھنٹے میں مہورڈنٹ چیل پہنچ جاتے ہیں مہورڈنٹ اس وقت مکمل طور کے اوپر برک کے اندر لفتی ہوئی ہے برکس پیت سے چادر جا ہے مہورڈنٹ چیل نے اڑی ہے یہ اس کا ایک منفرد دلکش نظارہ ہے جو کبھی تو سردیوں کے اندر بلکل مخملی سرد رنگ کی چادر اوڑے ہوتا ہے اور کبھی سفید رنگ کی بربری برف کے چادر یہ وہی جگہ ہے جو کبھی سرسبز و شادات تھی مگر اب ساری وادی نے برف کی چادر اوڑ لی ہے ہوا شدید تھنڈی ہے اور یہاں آنے کے لیے موٹے کپڑوں اور دستانوں کے وغیر گزارہ کرنا کافی مشکل ہے میں اس وقت باہوڈنٹ جھیل کیے اوپر کھڑا باؤں یہ پانی جو ہے نیچے یہ ٹوٹل جمع ہوا ہے اگر میں کوشش کروں تو ٹوٹل کریسٹل بنا ہوا ہے اس وقت پانی سرپی کافی زیادہ ہے یہ پانی سرپی کافی زیادہ ہے سرپی کافی زیادہ ہے توڑ تو رہے ہیں اگر زیادہ تھا ٹوٹ گی برف تو ہی کے پانی میں بھی جا سکتے ہیں تو ہائٹ کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو نیچے تو برف کافی ختم ہو گئی تھی لیکن آگے جیسے جیسے ہم لوگ بڑھتے گئے ہیں ویسے برف ہمیں زیادہ ملتی گئی ہے ٹوٹل سنو جو ہے وہ ورجے نہیں ہے وہاں تک ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں ہے تو پچھلے ہفتے یہاں پہ برف پڑی تھی اور برف وہ پگلی نہیں ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں تو یہ ایک ایک ڈیڈڈڈڈ فوڑ جو ہے ابھی تک سنو فال کی جو لیئر ہے وہ موجود ہے مہودنڈ کے اوپر اسی طرح یہ چار چار فوڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ سنو اس دفعہ کیونکہ سنو اس دفعہ جو ہے وہ کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بھی کھلی ہے ورنہ یہاں گر چار فوٹ برف پڑ جائے تو یہاں پہ جیپ کا آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں سربائیو کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے ہی سورج یہاں سے سربائیو ہوا ہے تو ابھی ہوا تو نہیں چلی ہم سکون میں ہیں جیسے ہی لیکن ہوا چلے گی تو بہت زیادہ پرشانی ہو سکتی ہے لیول کی جگہ ہے آپ کوئی بھی ہاں پہ آئے گا تو میں نے کہتا کہ وہ انجوائی نہیں کر کے جائے گا بہترین جگہ ہے یہ مالی دیکھنے والی جگہ ہے ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت اچھا تھا بیوز بگرہ بہت اچھے ہیں ہوتل سرویس جو ہے وہ بہترین تھی اور ٹرانسپورٹ میں کہتا ہوں کہ لگجری ٹرانسپورٹ تھی اور کھانا بگرہ بہترین تھا آج کا دن تو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ لکھی رہا ہے ہمیں بیوز ملے ہیں ہمیں جو ہے وہ برف ملی ہے دیکھنے کو ہمیں شورٹس ملے ہیں اچھے اچھے برون فوٹ اجیز جو ہے وہ بہت اچھی ہیں اوورال جو ہے وہ بہت بہت سیٹسوائیں ہم لوگ کمپنی کی سرویسز دو جنگوں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا اور لیوش کسیم کی وہ بھی جگہیں تھیں واترپال والی جگہ آتی اور میں کہتا ہوں کہ لیول لیول کی جگہیں ہیں سارے نیچے جو نالا بنا ہوا ہے اس کی اوپر جانے کوشش سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پریس دو میں آنے کے لیے آپ کا جو بھوٹ ہے وہ بہت اچھے ہونے چاہیے اگر آپ کے بھوٹ اچھے نہیں ہوں گے تو یہاں آنا آپ کے لیے ساتھے جیدہ مشکل ہو سکتا ہے اگر پاؤں پہ اور کانوں پہ ٹھنڈ لگے گی تو آپ مشکلیں چلیں پچیس دسمبر کو یہاں آیا ویسے تو پچیس دسمبر تک مہنڈل ایک شازو ناظری ہوتا ہے کہ کھلی ملے ہر دفعہ جو یہ بند ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ سنو فال جو وہ بہت کم ہوئی ہے جس کی وجہ سے راستے کھلنے درمیان میں صرف اور صرف ایک گلیشئر آیا تھا جسے بھی جی پالوں نے اپنی مدتاب کے تحت کاٹ کے جو ہے وہ رستہ بنا لیا تھا تاکہ زیادہ زیادہ تورسزراد مہوڈنڈر لیک آسکیں اس سے نزدیک کے ساتھ بھی تھوڑے ایک کلومیٹر کے فاصلے سے کم پہ سیف اللہ لیک ہے اور اس سے ایک کلومیٹر کم فاصلے سے نسر اللہ لیک ہے دونوں ایک ہیں اسی طرح آگے دو سے تین موڈ ہیں جو لیکش کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ کشتی رانی بھی کروائی جاتی ہے تو جس وقت تو توٹل آپ میری بیگ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برفانی ہو چکی ہے تو تمام کشتیاں نکال کر ملاہوں نے اوپر رکھ دی ہیں تورس بہت کم ہے سلاب کی ورے سے بہت کم ٹورس آیا یہاں صرف یہ خبریں تھی حالانکہ اگست کے بعد سلاب ختم ہو گیا تھا اور صرف اس خبر کی ورے سے سڑکیں تظاہری باتیں ٹوٹی تھی لیکن لوکل لوگوں نے یہاں سے اپنا رستہ بنا لیا حکومت نے بھی کچھ کیا تو خبروں کی ورے سے اس دفعہ کلام بہت تھنڈا رہا ہے ٹورزم بلکل نہیں ہوا لوگ بہت کم آئے ہیں لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بنائی ہے منگورہ سے لے کے کلام تک کا سڑک آپ کو دکھا دیتے ہیں جہاں جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن رستہ وہاں پہ ہے عام گاڑی نارمل گاڑی ایزی لی آ رہی ہے تو اس کے اوپر آ جائیں تو آپ یقین انجوائے کریں گے پچھلی دفعہ پہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مری حادثے کے بعد لوگ برفباری دیکھنا بھی چھوڑ گئے تھے لیکن اس دفعہ برفباری بھی کم ہے اور مقامات بھی مری کے علاوہ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں ان میں کلام بھی آ جاتا ہے اس دفعہ نیلم ویلی بھی ایون اوپن ہے اڈنکیل کی آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ اڈنکیل بھی اوپن ہے اور کلام بھی اوپن ہے کلام کی ایون ماہو ڈنڈ بھی اوپن ہے اور جسی طرح شگران اور کاغان والی سائیڈ بھی کافی حد تک آگے چلے جائیں وہ اوپن ہے کیونکہ حکومت بھی پرڈیکشن دیکھ کے ہی راستہ روکتی ہے اگر تو موسم بلکل صاف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریسکیو کیا جا سکتے تو تب تک تو راستہ جو ہم وہ کھلے رہتے ہیں اس لئے آپ نے زیادہ جگہ دیکھنی ہے گھومنی ہے تو اس دفعہ آپ کے پاس کافی زیادہ آپشن امری کے لابانت یہ گلی بھی ہے شگران ہے اور یہ تمام علاقے آ سکتے ہیں ان تمام علاقوں کو ہمارے چینل پہ بھی دیکھیں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اس کو اور ہو سکے تو اگر ویڈیوز اچھی لگے تو چینل بھی ہمارا سبسکرائب کیجئے گا ہمارا مہنڈن لیک کا دور جوہ یہی تک تھا ہمارے چینل کو آپ ضرور دیکھتے رہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے اور جہاں جہاں ہم جائیں گے تو وہ جگہ آپ کو پہلے دکھائیں گے تاکہ آپ پاکستان کی خوبصورتی سے زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں اور باہر سے کمپیر کر سکیں کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے پاکستان میں اس لیول کی خوبصورتی موجود ہے کہ اگر آپ پورا پاکستان بھوم لیں تو آپ ضرور کمپیر کر لیں گے کہ باہر سے زیادہ خوبصورت پاکستان ہے